سلام علیکم میں ہوں آپ کا تیچر آپ کا دوست گلاوز پیٹن ماسٹر انسر علی یوٹیوب کے چینل لیذر گلاوز پیٹن ماسٹر میں آپ کو حشام دید کہتے ہیں لیسن نمبر ہمارا ہے تیرہ ویلڈنگ گلاوز کا ہم پیٹن بنانا سیکھ رہے ہیں اس سے پہلے لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو اس ویلڈنگ گلاوز کی جو ہے وہ سب سے پہلے بیک بنائی جاتی ہے ایک سے ہم نے بنایا آپ کے لیے فرنٹ تو اس کا انگوٹھا بنانا آپ کو سکھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ انگوٹھا ویلڈنگ گلاوز کا کیسے بنایا جاتا ہے تو جو نئے ویورز ہیں اس چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جو ریڈ کلر میں نیچے لکھا ہوا سبکرائب کا بٹن ہوتا ہے اس کو سبکرائب کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹفکیشن چلا جائے گا تو جو پہلے ویورز ہیں جو پہلے ہمارے میں لیسن دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے لیے ہی میں نے یہ چینل بنایا ہے اور اتنی محنت کے ساتھ آپ کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں سب سے پہلے جو بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے اس کا سکیچ میں پہلے کمپیوٹر پہ کورل را میں بناتا ہوں یہ ایزی کام نہیں ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس پہ پھر اس کو مینج کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح کا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو پھر اس کے بعد ہم پلان کرتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سب سے پہلے کون سا پیٹر بنانا ہے پھر کون سا بنانا ہے یہ سارا کچھ مینج کر کے پھر آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا کے لاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اڈیٹنگ کرتے ہیں اور وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے پھر اس کے بعد تھامنیل بنانا ہوتا ہے ٹائٹل بنانا ہوتا ہے ڈسکرپشن بنانا ہوتی ہے اس طرح کا یہ لوگو بنانے ہوتے ہیں سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا بڑی میند والا کام ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ہر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کیا پتا چل جاتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کو جو بھی میں لے کے آتا ہوں آپ کے لئے اس کو لائک ضرور کیا کریں تو چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ والا جو انگوٹھا ہے جو انگوٹھا سائیڈ پہ لگتا ہے ویلڈنگ گلاوز کا اس کا جنون طریقہ جو ہوتا ہے وہ بنانے کا وہ بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ویلڈنگ گلاوز کی بیک بنانا سکھی اس سے نیکسٹ لیسن میں ہم نے سیکھا کہ بیک سے فرنٹ کیسے بنای جاتی ہے ویلڈنگ گلاوز کی تو آج ہم سیکھیں گے کہ ویلڈنگ گلاوز کی فرنٹ سے سامنی تلی سے اس کا انگوٹھا کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیان سے دیکھنا ہے گھر سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں تو اس کی سمجھ اگر نہ لگے ویڈیو کو بار بار دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ لگے تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اس میں مسئلہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے درمیان میں ایک آپ نے لائن لگا لینی ہے درمیان میں آپ نے ایک لائن لگا لینی ہے لائن لگانے کے بعد اسی طرح آپ نے ادھر بھی ایک لائن لگا لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک لائن میں نے یہ والی لگائی پھر ایک لائن میں نے یہ والی لگائی یہ لگان لائن لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ نشان لگا لینا یہ جو اس کا درمیان والا ہے یہاں پہ نشان لگانے کے بعد آپ نے ڈی کا سہارا لینا ہے ڈی میں آپ نے ڈی کو رکھ کے اس طرح سیدھا تو ایک سو چالیس ڈگری پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سو چالیس ڈگری ہے جہاں پہ میں نے نشان لگایا ہے یہ والا یہ ایک سو چالیس ڈگری اور یہ والا میں نے ادھر نشان لگایا نشان لگانے کے بعد آپ نے بالکل ادھر سے یہ والا جو نشان لگایا وہ اور یہ والا جو نشان ہے اس کے اوپر رہ کے آپ نے اس کی سیدھی لائن لگا لینی ہے اس طرح لائن لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پیٹن ہم نے بنایا وہا ہے فرنٹ کا اس کا یہ والا ٹک جو ہے وہ ادھر آپ نے رکھنا ہے یہاں اس نشان پہ جو نکتے پہ یہ والا ٹک جو ہے اس کو رکھنا ہے اس طرح اس طرح سے رہ کے آپ نے اس کی ٹریزنگ کر لینی ہے انگوٹھے کی آپ نے ٹریزنگ کر لینی ہے یہاں تک ہو یہاں تک ہماری ٹریزنگ آئے گی انگوٹھے کی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے ایک یہ والی لائن لگائی اس کے بعد میں نے یہ دوسری لائن لگائی کراس والی پھر میں نے درمیان میں اس کے نکتہ لگایا یہ والا نکتہ لگانے کے بعد میں نے ایک سو چالیس ڈگری پہ یہ والا نشان لگا کے ادھر سے یہاں تک سیدھی لائن کھینچ لی اس کے بعد یہ نکتے پہ میں نے یہ والا ٹک جو ہے وہ رکھ کے اس کو میں نے ٹریزنگ کر لینگ اٹھے کی یہاں تک اس ٹک سے لے کے اس کی ٹریزنگ کر کے میں نے یہاں تک یہ والا اس کا ٹریزنگ کر لیا ہے اس کو ٹریزنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سیدھی ایک لائن لگا لینی ہے ہلکی سی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا اینڈ ہے اس کا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے ون پوائنٹ فائف یعنی ون پوائنٹ فائف یعنی ایک نشان لگانا ہے ون پوائنٹ فائف سی ایم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک ون پوائنٹ فائف سی ایم کا ایک نشان لگایا ہے نشان لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے تقریباً دو ایم ایم آپ نے یہاں سے انگوٹھا بڑھانا ہے دو ایم ایم انگوٹھا بڑھاتے بڑھاتے آپ نے یہاں تک آنا ہے یہاں نشان لگایا زیادہ کرتے جانے نیچے آتے آتے تو یہاں آپ نے ملا لینا ذرا گور سے آپ ذرا اس کو دیکھیں یہاں پر آپ کر آتے آتے اس کو اس کے ساتھ آپ نے ایسے ملا لینا ہے ادھر سے آپ نے دو ایم ایم آپ نے لینا ہے تو یہاں آپ نے اس کو ملا لینا ہے جو ون پوائنٹ فائف ہم نے نشان لگایا تھا یہ نشان لگانے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نائن پوائنٹ فائف ہماری یہ والی پلی تھی یہاں سے یہاں سے یہاں تک نائن پوائنٹ فائف تھی تو ٹوٹل ہماری ادھر تھی چودہ شارعہ چھے تو یہ اس میں سے اور اس میں سے تقریبا یہ پانچ سینٹی میٹر پانچ سینٹی میٹر کا آپ نے یہاں سے اس کی چڑائی رکھنی ہے یہ پانچ سینٹی میٹر ہو گیا یہ نشان ہو گیا پانچ سینٹی میٹر کا یہاں آپ نے سی ایم یہ والی چڑائی کرنی ہے اس کی یہاں تک یہاں تک نشان لگانے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ ٹک ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے دو سینٹی میٹر کا ٹک یہاں سے یہاں تک لگایا ہوا ہے تو اسی طرح ہم نے ادھر بھی ایک نشان لگانا ہے جتنا یہ دو اشاریہ زیرو یعنی کہ دو سینٹی میٹر ہم نے ادھر رکھا ہوا ہے تو ادھر ہم دو ایم ایم زیادہ اس کا رکھیں گے یہ اگر دو ہے تو یہاں دو اشاریہ دو دو پوائنٹ دو سینٹی میٹر ہم یہ نشان لگائیں گے ٹو پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر یہ نشان ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اگر دو تھا اگر یہاں تین ہوتا تو پھر ہم نے تھری پوائنٹ ٹو لگانا تھا اگر ڈائی ہوتا تو ٹو پوائنٹ سیون ہم نے یعنی کہ دو ایم ایم ہم نے اس کو زیادہ کرنا ہے یہاں یہاں کیونکہ دو میں نے لگایا ہوا تھا دو سینٹی میٹر تو یہاں میں نے ٹو پوائنٹ ٹو کر دیا دو ایم ایم بڑھا کے میں نے اس کو انشان لگا دیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کا پمائش کرنی ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ نے اس طرح یہ جو پیج کی انڈ ہے اس پہ آپ نے اس کو یہ رکھنا ہے بالکل سیدھا تو یہاں آپ نے سکیل رکھ لینا ہے یہاں سکیل آپ نے یہاں تک آپ نے دیکھنا ہے کتنا آ رہا ہے تو یہ نائن پوائنٹ فائیو آ رہا ہے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک یہ نائن پوائنٹ فائیو آ رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی یہاں سے یہاں تک ہم نے نائن پوائنٹ فائیو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائن ہے اور یہ نائن پوائنٹ فائیو ہے تو یہ ہم ادھر ہم نے اس کی ٹریزنگ کر لینی ہے یہ نشان لگا دینا یہ نشان لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انگوٹھے کی شیپ ہمارے سامنے آگئی ہے جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ ہم ریز کر دیتے ہیں تاکہ ایک انگوٹھے کی جو شیپ ہے وہ آپ کے سامنے صحیح طرح نظر آ جائیں اس کو بھی ریز کر دینا ہے کیونکہ یہ زیادہ آپ نے بنایا تھا ادھر باہر لائن لگا رہی ہیں یہ والی چھوڑ دینی ہے جو ایکسٹرا لائنیں ہیں وہ ہم ریز کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے کہ انگوٹھے کی شیپ کیسے واضح ہو رہی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی گلائیاں کر لینی ہے اوپر رہ کے ٹریزنگ کر کے یہ مند بارہ اس لئے ٹریزنگ کر رہوں کہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے نظر نہیں آتا پھر صحیح طرح تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کی جو شیپ ہے وہ آپ کو اب واضح نظر آنے شروع ہو گئی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ تھی وہ 5.05 سنٹی میٹر یہاں سے یہاں شک چڑھائی ہے تو یہ ہمارے پاس جو چڑھائی ہے دو ایم ایم ہم نے بڑھائی تھی تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی تقریباً 5.2 یا 3 دو ایم ایم بڑھائی تھی اس لئے یہاں میں ٹو ہی لکھوں گا 5.2 سنٹی میٹر ہماری یہاں سے چڑھائی ہو گئی 5 سنٹی میٹر ہماری یہاں سے چڑھائی ہو گئی تو اب میں آپ کو کاٹ کے بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو اس کے ساتھ فرنٹ کے ساتھ اس کو لگا کے بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ صحیح بنا بھی ہے کہ نہیں بنا تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو یہ والے پیٹن مکمل ہوتا ہے جو ویلڈنگ کا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو نائف کے ساتھ کٹر کے ساتھ کٹنگ کرانا بھی سکھاؤں گا کہ پیٹن بنا کہ اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ تو ابھی میں کینچی کے ساتھ کٹ رہا ہوں یہ تو پیپر کے اوپر بنایا ہوا تھا پھر گتے کے اوپر بنائیں گے تو مکمل آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بنانا سکھانا ضروری ہے جب ہم نے سکھا تھا کالج میں تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں دو منت کی تھیوری کروائی تھی دو منت کی تھیوری کرانے کے بعد پھر دو منت انہوں نے ہمیں دو منت پھر انہوں نے ہمیں کٹنگ سکھائی تھی نائف کے ساتھ کٹر کے ساتھ کے کٹنگ اس کو کیسے کرتے ہیں تو دو مہینے انہوں نے ہمارا وہ ٹریننگ کی تھی جب ہم پورے ٹرین ہو گئے تھے کٹنگ کے اس کے بعد انہوں نے ہمیں پیٹن بنانا سکھایا تھا تو تین منت انہوں نے پھر پیٹن بنانا سکھا تھا ٹوٹل ہم نے سکس منت کا وہ کو رسودر کیا تھا تو ادھر تو میں انشاءاللہ آپ کو فری میں کروا رہا ہوں وہاں تو بڑا مشکل ہوتا تھا جانا آنا جا کے سیکھنا کرنا سارا کچھ کرنا یہاں تو آپ کے لئے فری لے کے آئے ہیں تو اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا انگوٹھا جو ہے نا وہ بن کے ویلڈنگ گلاوز کا ایک بڑی زبردست اچھی شیپ میں ہمارے پاس آگیا یہ والا انگوٹھا تو اس کو ہم اب میجرمنٹ اس کی دیکھ لیتے ہیں اوپر رہ کے کہ یہ پورا بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرنٹ ہیں یہاں سے انگوٹھا ہم رہ کے یہاں تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ بالکل پورا رہا ہے ادھر سے تو ادھر سے بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں سے رکھ کے یہ ٹک اس کے ٹک کے پاس آگیا تب ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے تو ادھر سے یہ مکمل زبردست طریقے سے پورا رہا ہے اسی طرح ہم ادھر بھی رہ کے دیکھ لیتے ہیں یہاں ایسے یہ رکھ کے سلائی ہو جانا ہے یہاں پہ آئے گا یہ والا تو آج کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگوٹھا جو ہم نے بنانا سکھایا تھا آج ہمارا یہ انگوٹھے کا پیٹن بھی مکمل ہو گیا تو نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو اب اس کا جو پھلی بنانی ہے پھلی جو بنتی ہے نیکسٹ لیسن ہمارا پھلی کا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پھلی کیسے بناتے ہیں تو پھلی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ایسی بتاؤں گا جس طرح یہ انگوٹھا بنانا میں نے آپ کو سکھایا یہ بڑی زبردست طریقے والا میرمنٹ والا ہے اور لگانے میں بھی یہ بڑا اچھا ہے اور لگ کے یہ پھر شیپ اس کی بڑی اچھی آتی ہے تو پرفیکٹ یہ آتا ہے سلائی میں بھی اس کی آسانی ہوتی ہے تو بڑا زبردست ہے تو نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ میں آپ کو پھلی بنانا سکھاؤں گا کہ پھلی اس کی کیسے بناتے ہیں تو جو جاتے جاتے ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیا کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ